اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں میں آپ کا تیچر یعظم ملک اجنزون کھوریام تو ہمارا جو آج کا جو سبق ہے یہ ہے یو آر اولڈ فادر ویلیم پیج نمبر فورٹی تھری تو کلاس ففت کی جو ہے انگلیش ہے پیارے بچوں یہ باپ اور بیٹے میں ایک بات چیت ہوتی ہے تو جس میں یہ ایک دوسرے کی اپنی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کہتے ہیں یو آر اولڈ فادر ویلیم the young man کہتے ہیں باپ کو بیٹے نے کہا کہ فادر ویلیم آپ بہت بوڑے ہو یعنی آپ بوڑے ہو اور اور آپ کے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں وائٹ یعنی آپ بوڑے ہو اور آپ کے بال جو ہیں ابھی آپ کھڑا ہوتے ہو اپنے سر کے بل کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس عمر میں یہ صحیح ہے ابھی تک اس کو بیٹا کہہ رہا تھا باپا آپ بوڑے ہو گئے ہو آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں آپ الٹا سر کے بال کیوں کھڑے ہو گئے ہو آپ کے لئے اس عمر میں یہ ٹھیک نہیں ہے تو باپ نے اس کا جواب دیا اپنے بیٹے کو کہا کہ کیا اپنے بیٹے کو کہا کہتے ہیں کہ مجھے در تھا کہ اگر میں کھڑا بیٹھوں تو شاید یہ میری دماغ کو نقصان پہنچائے گا لیکن اب مجھے پتہ چل چکا ہے اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مجھے کچھ ہو گئے نہیں تو اس لئے میں کیوں بار بار کر رہا ہوں تو بیٹا اس کو کہنے لگا کہ آپ بڑے ہو جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بولا اور آپ موٹے بھی ہو گئے ہو آپ کیا کرتے ہو آپ بڑے ہو گئے ہو آپ موٹے ہو گئے ہو اور آپ دروازے سے بھی انٹری نہیں کر سکتے ہو یا اب آپ پیچھے نہیں موٹ سکتے ہو تو پھر اس کا کیا مقصد ہے کہ جب میں اپنی جوانی میں تھا میں اپنے تمام جو میری لمبز تھے ان کو میں ایک سپل مطلب نرم رکھنا یا مساج کر کے رکھنا باکی بیٹا باکی بیٹا کہتے ہیں کہ میں اپنے جب بھی میں اپنی جوانی میں تھا میں اپنے جو میری جو یہ لمبز ہیں میں ان کو کیا تیار کرتا تھا ریڈی رکھتا تھا تاکہ مجھے کچھ بھی کوئی بھی کام کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو باکی بیٹا ہم اس سے آگے کل پڑیں گے تب تک السلام علیکم